جو یہ دو تین روز سے جو بارشوں کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے اس کے اندر حق پرست ایم پی اے ایم اے چیئرمن سیکٹر یونٹ اور ڈسٹک اور ہماری رابطہ کمیٹی آن بارڈ ہے اور اپنی عوام کے درمیان میں ہم موجود ہیں چاہے وہ واسا کا مسئلہ ہو یا حسکو کا یا کسی چیز کا بھی مسئلہ ہو حق پرست ایم پی ایم اے سب موجود ہیں اور فیلڈ کے اندر اپنا کار کردگی کہہ رہے ہیں اور آپ لوگ میڈیا والے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہمیں سندھ گورنمنٹ سے شکایت ہیں بے تہاشا ہیں کیونکہ سندھ گورنمنٹ جس طریقے کا ایم کیوم پاکستان کے ساتھ سلوک کر رہی ہے اس کی جتنی بھی مزمت کی جائے وہ کم ہے جے دو دن پہلے برسات سے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اور وزیر بلدیات اور دو تین منسٹر ہو رہا ہے تھے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ہیدر آباد کے ایم پی ایم این ایس کو بھی بھلوا کے ادھر کے شہر کے مسئلے مسائل پوچھے جائیں وہ شریف اپنی سیاست چمکانے آتے ہیں الیکشن کے دوران اور ابھی برسات ہو رہی ہے تو یقیناً وہ مینڈک بھاہر نکل چکے ہیں وہ نکلے ہمیں ڈازر بھائی دھو بھون پانی تریف گرتا ہے اور چلی جاتی ہے چوبیٹ چوبیٹ گھٹے کے لیے ہیس کو نے تو جتنی کم بکتی لکھی ہے نائنس کی اور عوام کا جو خون چوس رہی ہے چار چار پانچ دن لائٹ بن کر کے کبھی ٹرانس وارمر کے نام پہ پیسے لوٹنا کبھی برش کے نام پہ پیسے لوٹنا عوام کو پریشان کیا ہوا ہے وہ وقت دون نہیں ہے کہ اب ان لوگوں کو بھان کے پکڑ کے مارا جائے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس سب ہی لہوارسوں کا شہر ہے لیکن ایمکم پاکستان کھڑی ہے اپنے عوام کے ساتھ ہم نے انہیں چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اگر انہوں نے ہیدر آباد کے مسئلہ مسائل حل نہیں کیے تو ہم سی او کے آفیس کے سامنے دھنہ دینے کی انشاءاللہ اور اپنے عوام کو لے جا کے بھرپور احتجاز ریکورٹ کروائیں